رفاہی خدمات کا انحصار افراد اداروں اور سرکار کی مالی معاملت پر ہوتا ہے فنڈ ریزر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رفاہی ادارہ کے لیے فنڈ یعنی پیسے کا انتظام کرے وہ اس مقصد کے لیے مختلف تقاریب منقض کرتے ہیں مختلف لوگوں اور اتیا کنندگان کو خطوط پھیجتے ہیں اور اپنی رفاہی خدمات کی تشہیر، اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے کرتے ہیں وہ مختلف کاروباری اداروں سے سپانسرشپ کی صورت میں بھی معاملت لیتے ہیں رفاہی ادارہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاں جو فنڈ ریزر رکھے وہ اس ادارے کے مقصد کو آگے بڑھانے میں خوب پرعظم اور مخلص ہو بڑے رفاہی ادارے اپنے ہاں ملازم فنڈ ریزر کو مارکٹنگ اور فنڈ ریزنگ کی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں تجربے کے بعد آپ رفاہی ادارے کے انتظامیہ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جہاں آپ اس کے اہداف کے تعین اور فنڈ جمع کرنے کے لاحیہ عمل میں مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کو رضا کرانا خدمات کا شوک ہے تو آپ کسی رفاہی یا خیراتی ادارے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر سکتے ہیں یوں آپ کو فنڈ ریزنگ کا تجربہ ہوگا جو آپ کے لیے چیریٹی فنڈ ریزنگ کے کریئر کا راستہ کھل سکتا ہے بعض ادارے بلا معافظہ تربیت فراہم کرتے ہیں جو آپ کے لیے تعلقات بڑھانے کا اچھا ذریعہ بن سکتا ہے بزنس یا مارکٹنگ میں ڈگری رکھنے والوں کے لیے اس کریئر میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہ تجربے کے ساتھ ساتھ من پسند رفاہی ادارے میں جاب کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ سیکٹر ابھی اتنا مستحکم نہیں ہوا کہ یہاں باقاعدہ چیریٹی فنڈ ریزر کو ملازم رکھا جائے اس لیے یہ نکتہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کامیاب رفاہی فنڈ ریزر بننے کے لیے ابلاخ کی اچھی مہارت ہو تاکہ مختلف میڈیا میں اپنے ادارے کا پیغام موثر انداز میں پھیلا سکے ٹیم کے ساتھ مل کر متنوے کام کر سکے جیسے فون کال یا ای میل لوگوں سے میل ملاقات کی اہلیت ہو اور منفی ردیمبل سے بہتر طور پر نمٹ سکے غیر تربیت یافتہ مگر پرجوش رزاکاروں کے ساتھ مل کر کام کر سکے اور انہیں متحرک بھی کر سکے محدود وسائل کے ساتھ پیسہ جمع کرنے کا جذبہ اور صلاحیت ہو بڑے فنڈ ریزر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے معاشی معلومات اور تجارتی شعور ہونا بھی ضروری ہے اس شعبے میں مزید مماکے نمبر ایک وولنٹیئر مینیجر یہ کسی رفاہی یا رزاکار ادارے میں رزاکاروں کی بھرتیوں تربیت اور کاموں کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے نمبر دو لیگیسی مینیجر یہ رفاہی ادارے کو اتیا کرنے والے افراد یا کمپنی کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی وراست میں سے کچھ اس ادارے کے لیے وقف کر دیں وراست میں وقف کسی رفاہی ادارے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ رفاہی ادارے کے لیے آمدن کا مستقل ذریعہ بنتا ہے یوں رفاہی ادارے کے لیے کئی کام مستقل بنیادوں پر کرنا ممکن ہوتا ہے نمبر تین لوبیسٹ یہ مختلف سیاستدانوں یا سرکاری اہلکاروں سے ملاقات کے دوران اپنے رفاہی ادارے کی نمائندگی کرتا ہے وہ انہیں اپنے ادارے کے رفاہی مقاصد سے آگاہ کرتا ہے اور انہیں چندہ دینے کی ترغیب دیتا ہے اس دوران اسے کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور کئی مرتبہ اعتراض کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کامیاب رفاہی فنڈریزر بننے کے لیے چندہ جمع کرنا منصوبہ بندی نفسیات سماجیات سیاسیات صحافت بزنس سٹڈیز انگریزی اور معاشیات میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے متوقع موضوع میں ڈگری معامن ہو سکتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ جس رفاہی ادارہ میں کام کر رہے ہیں اس کے مقاصد سے بہت مخلص اور متجسس ہوں اس کام کو کرنے کے لیے ہمہ وقت متحرک رہیں یہ جز وقتی اور کل وقتی جاب بھی ہو سکتی ہے اختتام ہفتہ اور شام کے اوقات میں کام معمول ہے اتیا کنندگان میں اضافے کے لیے عوامی محفلے بھی منقط کرنی پڑتی ہیں زیادہ تر دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی انہیں اتیا کنندگان کے ہاں جانا پڑتا ہے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں اور گلی محلوں میں بھی پھرنا پڑ سکتا ہے رفاہی فنڈریزر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کریئر کے آغاز میں سخت مقابلہ ہو سکتا ہے تجربہ کار فنڈریزر کو اچھا معافظہ دیا جاتا ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائش کریئر اور شوبجات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے ناظرین ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کریئر کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شوبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکے